دناؤں کی عادت چھڑا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس نشست میں اس وقت ہم بات کرنا چاہیں گے فہاشی اور اوریانی کے توفان کے خلاف آپ جانتے ہیں ہم جو پاکستان میں رہتے ہیں اور وہ مسلمان جو پاکستان سے باہر بھی آباد ہیں کہ ہمارا دین حیاء پر کتنی تاقید کرتا ہے ہمیں اور حیاء کے حوالے سے ہمیں کس قدر محتاط رہنے اور خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے یہ بات میں اس لئے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ خصوصاً آپ پاکستان میں دیکھیں جس طرح ایک سیلاب فہاشی کا اوریانی کا بے حیائی کا پھیلایا جا رہا ہے اور جس طرح یہ چیزیں ہم پر مسلط کی جا رہی ہیں یہ عین شیطان کے منصوبے کی تکمیل ہے جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور شاید کہیں انجانے میں یا شاید جانبوچ کر ہم اس کا حصہ تو نہیں بن رہے اس پر ہمیں غور کرنا ہے اور اس کے جو اثرات تباہ کن ہیں اس سے بچنے کے لیے اور ان کا اددارو کرنے کے لیے یہ اس وقت میری نشست کا موضوع ہے دیکھئے اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں شیطان کی دعوت کا تذکرہ بھی فرماتا ہے اور رحمان کی دعوت کا تذکرہ بھی فرماتا ہے اور دعوتیں دنیا میں دو ہی ہیں شیطان کی دعوت یا رحمان کی دعوت پارٹیاں بھی دنیا میں دو ہی ہیں اصل دو پارٹیاں دنیا میں حضب الشیطان شیطان کی پارٹی شیطان کا گروہ یا حضب اللہ اللہ کی پارٹی اللہ کا گروہ یہ بات سورہ مجادلہ میں ہے دو ہی پارٹیوں کا ذکر ہے اٹھائی سے پارے کی پہلی سورہ سورہ مجادلہ حضب الشیطان شیطان کی پارٹی اور حضب اللہ اللہ کی پارٹی دنیا میں دو ہی تخصیمیں مومن کی اور کافر کی سورہ تغابن کی آیت نمبر چار میں ہے وہ اللہ جسے تمہیں پیدا فرمایا پس تم میں سے کچھ کافر ہیں تم میں سے کچھ مومن ہیں دو ہی پوسیبلٹیز ہیں آئیے قرآن سے معلوم کریں وہ دو دعوتیں کونسی ہیں ایک شیطان کی دعوت اور ایک رحمان کی دعوت قرآن بیان فرماتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 189 میں شیطان کا بیان ہے وہ تمہیں برائی کا اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے حکم دینے سے مراد شیطان ہمیں راغب کرتا ہے انوائید کرتا ہے ترغیب دلاتا ہے ٹیمٹیشنز دیتا ہے ورغلانے کی کوشش کرتا ہے پھسلانے کی کوشش کرتا ہے کہاں سے حق کی راہ سے تو یہ ہے شیطان کی دعوت وہ تمہیں برائی و بے حیائی کی دعوت دیتا ہے اس کے برعکس رحمان کی دعوت بھی ہے جمعہ کے خدبات میں ہم سورہ نحل کے آیت میں نوے کا ایک حصہ سنتے ہیں اللہ بے حیائی سے منکرات سے اور زیادتی کے کاموں سے تمہیں روکتا اور منع کرتا ہے اب یہ دو دعوتیں ایک شیطان کی ہے ایک رحمان کی فیصلہ ہم نے کرنا ہے ہم شیطان کے ساتھی ہیں یا رحمان کے ساتھی ہیں فیصلہ ہم نے کرنا ہے ہم نے شیطان کی دعوت قبول کرنی ہے ہم نے رحمان کی دعوت قبول کرنی ہے فیصلہ ہم نے کرنا ہے ہم نے شیطان کے ایجنڈے کی تکمیل کرنی ہے یا رحمان کے منصوبے کو پائے تکمیل کو پہنچانا ہے قرآن حکیم میں حضرت آدم حووہ علیہ السلام کا قصہ سات مرتبہ نقل کیا گیا ہے اور یہ ایک ڈیمنسٹریشن تھا جو ہماری رہنمائی کے لیے بھی ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ دیکھو شیطان کا اولین حملہ تمہاری حیاء پر ہوگا لباس کے راستے سے شیطان کا اولین حملہ تمہاری حیاء پر ہوگا لباس کے راستے سے یہ ڈیمنسٹریشن کرا دیا گیا اور فطرت انسانی میں حیاء کا تثور موجود ہے چنانچہ جیسے وہ درخت کا پھل کھا لیا گیا اور لباس اترے ہیں تو اپنے جسموں کو جنت کے درخت کے پتوں سے ڈھاپنے لگیں آدم حووہ علیہ السلام بتا دیا گیا فطرت انسانی میں حیاء کا تثور موجود ہے اور بتا دیا گیا اس حیاء سے عاری کرنا چاہتا ہے شیطان اور لباس کے راستے سے وہی حرکتیں کرواتا ہے اب آئیے اس حیاء کی احمیت کو چند احادیث سے سمجھ لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترمیزی شریف کی روایت میں کہ حیاء اور ایمان دونوں ساتھی ہیں کمپینینز ہیں دوست ہیں جیسے دوست ساتھی نظر آتے ہیں ایک اٹھتا ہے باقی بھی چلے جاتے ہیں دوسرا بھی چلا جاتا ہے تیسرا بھی چلا جاتا ہے حیاء اور ایمان دونوں ساتھی ہیں ساتھ ساتھ ہوں گے کمپینینز ہیں اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا گیا دوسرا بھی چلا جائے گا حیاء گئی ایمان چلا جائے گا اور جب ایمان گیا تو پھر اگلی حدیث بخاری شریف کی رسول اللہ علیہ السلام نے اشارت فرمایا اِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَسْنَعْمَا شِئْتَا جب تم میں حیاء نہ رہے تو جو چاہو کرو جب تم میں حیاء نہ رہے تو جو چاہو کرو مراد جو کرو گے وہ کم ہوگا پھر تباہی کے لئے تیار ہو جاؤ پھر بربادیوں کے لئے تیار ہو جاؤ ناظرین کرام یہ تو آیات قرآنی کے حوالے سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اور چند احادیث کا اب یہ ذکر کی ہے میں نے آپ کے سامنے میں آپ کے سامنے کچھ قوٹیشنز رکھ دیتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ یہ فکرمندی کا معاملہ صرف مسلمانوں کے لئے نہیں یہ غیر مسلموں کے لئے بھی ہے اور یہ غیر مسلم وہ نہیں کہ جو عام سے لوگ ہوں بلکہ دنیا کو چلانے والے سنبھالنے والے دنیا کے فیصلے کرنے والے ظاہری اسباب کے تحر ان کے کچھ قوٹیشنز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں گوربارچوف کا نام ہم نے سنا ہوگا سابقہ یو ایس ایس آر جو کہ اب زمین پر نہیں دنیا کے نقشے پر اب یو ایس ایس آر نامی کوئی شہن نہیں ملے گی یہ بھی ایک پوری تفصیل ہے کہ اتنی بڑی سپر پاور ہونے کا دعویٰ کرنے والے ختم کر دیئے گئے ٹکڑوں میں باٹ دیئے گئے اصل پاور اللہ کی پاور ہے گوربارچوف نے کہا اب ہمیں ایک ایسی تحریک چلانی ہے کہ جس عورت کو ہم نے سڑک پر لاکر کھڑا کر دیا اس کو اس کے اصل گھر میں کیسے پہنچایا جائے اس پر قرآن کی آیت میں ارس کر دوں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ شاید کساتیوں کے ذہن میں آ بھی گئی ہو یہ گوربارچوف کے الفاظ ریکارڈ پر ہیں وہ عورت جس کو سڑک پر لاکر ہم نے شوپیز بنا کر کھڑا کر دیا تظلیل کی زلیل کیا جس کو ڈیگریٹ کیا اس کو اس کے اصل ٹھکانے گھر میں کیسے پہنچایا جائے بل کلنڈن کا نام آپ نے سنو گا امریکہ کا سابقہ پریزیڈنٹ اس نے کہا ان قریب ہماری قوم کی عظیم اکثریت ان بچوں پر مشتمل ہوگی بان آوٹ آف ویڈ لوک یعنی نکاح کے بندھن کے بغیر پیدا ہونے والی یعنی ناجائز بچے بل کلنڈن نے کہا اپنی قوم سے کس ایڈریس میں اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس جسے کہا جاتا ہے جو ایک سالانہ خطاب ہوتا ہے امریکی صدر کا جس میں وہ بڑی پالیسیز اور بڑے ڈیسیزنز پر بات کرتا ہے بل کلنڈن کہتا ہے کہ ان قریب ہماری قوم کی عظیم اکثریت ان بچوں پر مشتمل ہوگی جو نکاح کے بندھن کے بغیر پیدا ہوئے ہوں گے اور آپ کے علمے ہوگا یو ایس آرمی امریکی فوج پچاس فیصد سے زائد اسی طرح کی نسل پر مشتمل ہے اور یہ وہ ظالم فوج یا ان کو چلانے والے ظالم کہ پچیس لاکھ سے زیادہ مسلمان یہ لوگ افغانستان اور عراق میں شہید کر چکے ہیں چند سالوں میں ماضی کے یہ بل کلنڈن نے کہا تھا القریب ہماری قوم کی عظیم اکثریت ان بچوں پر مشتمل ہوگی born out of wedlock اس کے بعد بوش آیا اور بوش نے اپنے state of the union address میں یہ بات کہی کہ خدا کے واسے شادیاں کر لو خدا کے واسے شادیاں کر لو یہ ریکارڈ پر موجود ہے اسپیس وار کے لئے تو تیار ہیں مریخ پر جانے کی بات اور پلوٹنگ کرنے کی بات ہو رہی اور زمین پر ٹکنے کو تیار نہیں ہے قدم کیا کہتا ہے خدا کے واسے شادیاں کرو گھر بناو گھر آباد کرو یہ بوش نے کہا تھا اور سندوہدہ تیرہ چودہ فروری کو تو کافر کیا مسلمان بھی ویلنٹائنز ڈے مناتے نا لیکن اس سے ایک دن پہلے state of the union address تھا صدر اوباما کا امریکہ صدر اوباما نے address کیا اور ہمارے میڈیا نے بھی نشر کیا اس کا translation بھی نشر کیا ہمارے میڈیا نے اوباما کہتا ہے ایک مضبوط گھرانا ایک مضبوط معاشرے کے لئے ضروری ہے جیسے کبھی کہا تھا نا نپولین بونا پارٹ نے کہ تم مجھے بہترین مائے دو میں تمہیں بہترین نسل و قوم دوں گا اوباما کیا کہتا ہے تیرہ فروری دو ہدا تیرہ کو امریکہ کے state of the union address میں کہ ایک مضبوط گھرانا ایک مضبوط معاشرے کے لئے ضروری ہے اور بھائیوں اور بہنوں ایک مضبوط معاشرہ ایک مضبوط امریکہ کے لئے ضروری ہے گھر تباہ ہو رہے ہیں معاشرہ بگڑ چکی ہے اور پرانی فیگر ہے ہر 38 سیکنڈ پرانی فیگر پرانی فیگر ہر 38 سیکنڈ پر زنا بالجبر کا ایک کیس امریکہ میں ایک state میں record ہو جاتا ہے ایک state میں ایک کیس زنا بالجبر کا 38 سیکنڈ کے بعد وہاں تو پوری آزادی پھر جبر کیوں اسے کہ انسان جب پابند نہیں ہوگا الہامی تعلیم کے تو پھر وہ حس سے ہی گزر جائے گا وہ جانوروں کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا انگلینڈ میں ماف کیجئے گا مجھے یہ الفاظ مجبوراً استعمال کرنا پڑھ رہے ہیں بڑے ہم دلدادہ مغربی تہذیب کے اور حال کیا ہے انگلینڈ میں ماف کیجئے گا ماف کیجئے گا اسکول گوئنگ لڑکیوں میں سے ہر تیسری یا چوتی لڑکی کے ساتھ ان کو کیا روئے ہم جو پاکستان میں اور کراچی اور بڑے شہروں میں بیٹھے ہوئے ہمارا میڈیا ری انیکمنٹس کے نام پر جرائم کی تشہیر نہیں کر رہا میں میڈیا پر بیٹھ کے یہ بات کر رہا مجھے احساس ہے اس بات کا ری انیکمنٹس کے نام پر جرائم کو ہوتے ہوئے دکھانا ایسے سے بھی جرم ہوتا ہے تاکہ جو نہ بھی کرتا ہو وہ بھی اچھا ایسے بھی تو ہو سکتا ہے اور سزاؤں کا کوئی نفاظ نہ ہو تو پھر جری اور بہدر ہوتے ہیں لوگ اور لڑکے اور لڑکیاں بچے اور بچیاں ان کے ساتھ زیادتیوں کے کیسز اب ہمارا میڈیا روزانہ ریپورٹ کرتا ہے خواہ وہ الیکچرونک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو اور جب ہم بات کریں حیاء کی اور جب ہم بات کریں عفت کی جب ہم بات کریں پردے کی جب ہم بات کریں بے حیائی کو ختم کرنے کی جب ہم بات کریں فہاشی ادیانی کو ختم کرنے کی تو مسلمان ہی کہتا ہے ارے مولوی جذباتی ہو گئے ہیں ارے دے آر فنڈیمنٹلسٹ دے آر بکم ایکسٹریمسٹ یہ تو کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو جاتے ہیں کیا گوربچ آف جذباتی ہے یہ تھا فنڈیمنٹلسٹ تھا ایکسٹریمسٹ تھا وہ کہتا ہے کہ عورت کو گھر میں لے جائے جائے ارے قرآن کہتا ہے یہ بات چودہ سو برس پہلے سورة العذاب کی آیت نمبر تیس میں اپنے گھروں میں ٹک کر رہنا قرار پکڑنا اور جاہلیت کی طرح بند سور کا باہر بالکل آزاد ہو کرنا گھومتے پھرنا گوربار شوف جو آج کہہ رہے ہیں قرآن چودہ سو برس پہلے بتا رہے ہیں کیا بل کلنٹن نے جو کہا کہ کسرت ہو جائے گی زنا کی اور ناجائز بچے پیدا ہوں گے وہ ایکسٹریمسٹ ہے وہ فنڈیمنٹلسٹ ہے کیا بش نے اگر کہا کہ خدا کے واسے شادیہ کرو شادیہ کرو وہ کوئی مولوی ہے وہ کوئی مذہبی جنونی ہے لوگوں کی نگاہوں کے اندر معادلہ وہ کوئی ایکسٹریمسٹ ہے وہ کوئی فنڈیمنٹلسٹ ہے اور اگر اوبامہ کہہ رہا ہے کہ گھروں کا مضبوط کرو تو وہ کوئی ایکسٹریمسٹ ہے وہ فنڈیمنٹلسٹ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ وَرَاجِعُونَ کب ہماری آنکھیں کھلیں گی طلاقوں کی تعداد کراچی لاہور اسلام آباد سیکڑوں کی تعداد میں روزانہ اور خلا کے کیسز روزانہ بڑھ رہے اور جملے کے آئے معادلہ اللہ اکبر استغفر اللہ لڑکی دھڑلے کے ساتھ کہہ دیتی ہیں کہ بھائی we are not interested here we are interested somewhere else تو میں فارغ کرو میں ترجمہ نہیں کر رہا معاف کیجے کا مجھے سکول اور کالیجز کے اندر جو حال ہو گیا ہے ریپ کی کیسز کی بات کر رہا میں ڈانس پارٹیز کی بات نہیں کر رہا بسند ویلنٹائنز دے منانے کی بات نہیں کر رہا اب جو نتیجے سامنے آ رہے خودکشیاں بھی کر رہی ہیں یہ لڑکیاں پھر ان کے ماں باپی کیوں کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں اور پکچرز کو لے کے اور بے پردگی والی پکچرز کو لے کے ڈانس یہ مکس پارٹیز کی پکچرز کو لے کے پھر منپلیشن کرنا فیس بک کے اوپر اور دیگر سوشل میڈیا پر اس پر کومنٹس لکھنا اور پھر بلیک میل کرنا اور پھر خودکشی اور نجانے کیا کچھ ہوتا ہے ہم کتنا برداشت کریں گے بھائی اور یہ ستر چینل ہمارے میڈیا کے جن کی اندر بڑے بڑے چینلز کی فنڈنگز بہار سے بھی ہوتی ہے پیسہ بولتا ہے نا تو مغرب کی باتیں کرتے ہیں مغرب کی باتیں کرتے ہیں پردے کی بات پسند نہیں ہے حیاء کی بات پسند نہیں ہے ہاں باہر کے ڈرامے دکھا دو ایک لاکھ روپیہ فی قسط کا ٹیکس دے دو اور دکھاؤ ان کو باہر کے ڈرامے بے ہیائی کے ڈرامے فہاشی کے ڈرامے قوم فروختن چے ارزا فروختن یہ ستر چینلز کیا دکھا رہے ہیں آج کل اللہ کو کیا جواب دیں گے بھائی مسلمان ہیں چلانے والے بھی اللہ کو کیا جواب دیں گے قرآن پڑھیں قرآن سورہ نور آیت عمر انیس قرآن فرماتا ہے ان اللہذین يحبون ام تشیع الفاحشت فی اللذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ بے شک وہ لوگ جو چاہتے کہ ایمان والوں کے درمیان بے ہیائی پھیلے جو لوگ چاہتے کہ ایمان والوں کے درمیان بے ہیائی پھیلے ان کے لئے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے کیا جواب دیں گے ہم اللہ تعالیٰ کو پھر الیکٹرونک میڈیا کے ساتھ پرنٹ میڈیا اخبارات دیکھیں رسائل دیکھیں ایڈبرٹیزمنٹ کے نام پر عورت کی جو تظلیل کی جا رہی ہے اللہ اکبر کیا جس قوم کی بیٹیوں کو بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بی بی حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ ان کا لباس پسند نہیں حضرت فاطمہ تو فرماتی رضی اللہ تعالی عنہ میرا جنازہ بھی اٹھانا تو رات کی تاریخی میں اٹھانا اتنا پردے میں رہنے کا انہوں نے اعتمام فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ جنت کی عورتوں کی سردار قرار پائی نا ایسے تھوڑے ہی اور آج امت کی ماں و بیٹیوں اور بہنوں کو ان کا لباس پسند نہیں اور امت کی بیٹیوں کو کس طرح کچھ لوگ اپنی حوث کا نشانہ بناتے اور کچھ لوگ چند ٹکے کمانے کے لیے ان کو کس طرح ایڈبرٹیزمنٹ کے نام پر استعمال کرتے ہیں بھائیم کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ پھر ہماری گورنمنٹ اور ہماری پی ٹی اے ہماری پیمرہ یہ آثورٹیز کیا کر رہی آج ان آثورٹیز کے ان کے رولز اور ریگولیشنز پر لکھا ہوا ہے کوئی مواد قرآن و سنت کے خلاف نشر نہیں ہوگا نظریہ پاکستان کے خلاف نشر نہیں ہوگا میرا سوال ہے بھائی جو کچھ آج نشر ہو رہے ہیں یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے انہ لیلہ و انہ لیہ راجعون یہ جو کچھ دکھایا جا رہا ہے آج یہ کہ نظریہ پاکستان کے مطابق ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ استغفر اللہ انہ لیلہ و انہ لیہ راجعون اور ہماری حکومت کو سوچنا چاہیے جن کو اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ان کا فریضہ ہے قرآن کہتا ہے سورة الحج آیت نمبر اکتالیس فرڈی ون میں جنہیں زمین میں اختیار دیں گے وہ دماز کا نظام قائم کریں گے زکاة کا نظام قائم کریں گے نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے روکیں گے کیا جواب دیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی میں حکمرانوں سے بھی کہتا ہوں میڈیا والوں سے بھی کہتا ہوں پیمرہ والوں سے بھی کہتا ہوں پی ٹی اے والوں سے بھی کہتا ہوں خدا رہا اللہ کا خوف کریں مت اس قوم کے ایمان کا سودا کریں اور قوم سے بھی کہتا ہوں عوام سے بھی کہتا ہوں ہمارے گھر میں کیا دیکھا جا رہا ہے کیا پڑھا جا رہا ہے گھر میں ہمارے اختیار ہے ہم بھی تو سوچیں اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے ہم شیطان کی دعوت کو آگے پروموٹ کر رہے ہیں یا رحمان کی دعوت کو پروموٹ کر رہے ہیں ہم شیطان کے ساتھ ہیں یا ہم رحمان کے ساتھ ہیں ہم شیطان کی بات مانیں گے یا ہم رحمان کی بات مانیں گے خدارہ سوچیں آپ کا میرا عوام کا بھی فرض بنتا ہے آواز اٹھائیں آواز بلند کریں جہاں تک یہ بات پہنچ سکتی ہے اللہ کرے کہ پہنچے اور آواز بلند کریں ہمارے ساتھیوں نے تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمت اللہ نے جماعت قائم کی تھی اللہ ان کی مغفرت فرمائے ہم نے کوشش کیے پورے پاکستان بھر میں اس کو آواز کو بلند کریں اللہ تعالیٰ کرے کہ کوئی ہماری سپریم کورڈ بھی اس پر سو بوٹو ایکشن لے یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے تباہ ہو رہی ہے قوم برباد ہو رہی ہے زنا کی کسرت کا معاملہ ریپ کے کیسز میں اضافہ زیادتی کے کیسز میں اضافہ اور طلاقوں کے کیسز میں اضافہ خلا کے کیسز میں اضافہ گھروں کے اندر بربادی کا معاملہ خدا رہا کوئی بند باندے اس کے اوپر کوئی تو آواز بلند کریں ہم نے تو کر اللہ کو جواب دینا ہے ہم نے ایک مہم شروع کا رکھی ہے ہم لاکھوں کی تعداد میں عوام سے کہتے ہیں بھائی سگنیچرز کریں اور اس سب کو کمپائل کر کے ہم حکام بالہ تک پہنچانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں آپ ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کیجئے وہاں بھی آپ کو تفسیرات مل جائیں گی ہماری ایک اور ویب سائٹ جو ہے آج میں آپ کے سامدارس کر رہا ہوں www.tanzem.org www.tanzem.org یہاں پر آپ جائیے پورا آپ کو material available ہوگا آپ online بھی اپنا signature وہاں پر دے سکتے ہیں اپنا data دے سکتے ہیں سب کو کمپائل کر کے ہم relevant authorities تک پہنچائیں گے اور جو relevant authorities ہیں میں دوارہ درخواست کر رہا ہوں دل سے کہہ رہا ہوں بھائی آپ بھی مسلمان ہوں یہ 20 کرون عوام مسلمان جو یہاں پر ہیں خدارہ اس کی حیاء کی حفاظت کا اعتمام کیجئے ایسی ایسی ہمارے ہاں ویب سائٹس available ہیں access ان کا freely available ہے جو چائنہ میں بند ہیں جو سنگاپور میں blocked ہیں کیا ہمارے block نہیں ہو سکتے دنیا کے کئی ممالک کے اندر چینلز کے اوپر یہ گندگی بے ہیائی پر غیر مسلم ممالک میں پابندیا ہیں تو یہ ملک اسلام کے نام پر بنا مروک نہیں سکتے کیا پہلے بھی پی ٹی نے اس طرح کے کام کی بہت اچھی بات ہے بھائی کریں اور کام کریں خدارہ کریں میڈیا کے مالکان بھی سوچیں حکمران بھی ہمارے سوچیں سیاستدان بھی ہمارے سوچیں اور میں اور آپ عوام بھی اس بارے میں سوچیں اور خدارہ اس کیمپین میں اس مہم میں ہمارے ساتھ دیں اور اور آگے اس بیغام کو بڑھائیے کہ ہم سارے امتی اسی کام کے لیے برپا کیے گئے قرآن نے کہا سورہ عمران آیت تمر ایک سو دس کم تم خیر امت اخرجت لنناس تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر و تؤمنون باللہ مسلمان تم بہترین امت ہو تمہیں انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا تمہیں دوسروں کے لیے برپا کیا گیا تم بھلائی کا حکم دوگے اور تم بدی سے روکوگے آج بدی پھیل رہی ہے ہمیں روکنے کے لیے کھڑا ہونا ہے ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جام ترمیزی کی روایت میں لوگو تم لازمان نیکی کا حکم دوگے تم لازمان بدی سے روکوگے اور اگر تم نے فرض ادا نہ کیا یہ کام نہ کیا تو اندیش ہے تم پر اللہ کا عذاب آئے گا پھر تم دعائیں کروگے اور تمہیں دعائیں قبول نہیں ہوں گی اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ابن ماجہ کی روایت ہے جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہوتی ہے جب کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے تو قتل و غارتگری میں اضافہ ہو جاتا ہے کراشی والے تو لاشیں اٹھا اٹھا کر ٹھک گئیں اور پاکستان میں جو قتل و غارتگری وہ ہمارے سامنے اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے جس قوم میں بے حیائی عام ہوتی ہے پھیلتی ہے وہاں قتل و غارتگری میں اضافہ ہو جاتا ہے اللہ ہم سب کی حیاء اور ایمان کی افادت فرمائے اور من کے راست سے ہمیں خود بچنے اور دوسروں کو روکنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ